ملانا ارشد مدنی ملانا ارشد مدنی ہندوستان ہمیشہ سے گنگا جمنی تیزیب کا علمبردار ہے اور اسی راہ پر چل کر ہی ملک کی ترقی ممکن ہے۔ موب لینچنگ کے حالیہ واقعات اور خاص کر تبرز انساری کے وحشیانہ قتل پر اپنی سخت برہمی اور افسوس کا اظہار گرتے ہوئے مولانا بدنی نے کہا کہ یہ قتل نہیں درندگی کی انتہا ہے اور ہندوستان کے ماتے پر کلنگ اور بدنما داغ ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جھاوکھن موب لینچنگ کی ایک پریوک سالہ بن گئی ہے جہاں اب تک انیس لوگ موب لینچنگ کا شکار ہو چکے ہیں جس میں گیارہ مسلم ہیں اور دیرر دلیت اور آدیواسی ہیں انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود درندگی رک نہیں رہی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی اب تک تقریباً پشپن لوگ موب لینچنگ کا شکار ہو چکے ہیں اور انڈی اے کے بارہ اختیار میں آنے کے بعد 26 مئی سے آج تک آٹھ افراد موب لینچنگ کا شکار ہو چکے ہیں